بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میجبان نہائید رہن والا ہے ہم یونٹ سکس محمد علی جنازوینا پاکستان چپٹر کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں قائدہ ان کا خواب اور پاکستان آج ہم اس میں وربلز کریں گے جو وربل ہوتا ہے وہ وربل سے بنتا ہے لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ ادر فنکشنز ہوتے ہیں جیسے ناؤن انسیٹرہ وربلز انکلیوڈ انفینیٹیو جیرنڈ اور پارٹیسپل اسی طرح ہمارے ایکشنز جو ہم کرتے ہیں اور جو ورڈز ہمارے موہ سے نکلتے ہیں وہ ہماری عبادت بن جاتے ہیں لیکن کیسے کیونکہ ہم عبادت کو صرف نماز روزے تک محدود رکھتے ہیں حالانکہ اسلام میں اللہ تعالی نے ہمیں فرق کونسیپٹ دیا ہے یہ مسجد میں نماز پڑھنا یا گھر میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حاج کرنا یہ ہمیں بڑی عبادت کے لئے تیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ زاریات میں آتا ہے ہم نے جنوں انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا آپ سوچیں کہ کیا ہم 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں کیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے اس کو اگر ہم فالو کریں تو وہ سنت کہلاتی ہے آپ اگر سوچیں کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بلکہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے اگر ہم باوضو ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دانی کروٹ لے کے سوتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی زندگی کو ہر لمحے کو عبادت بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتاؤ کہ ہمارا اللہ کیسا ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کھایا پیا اٹھا اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے جھوڑ جائیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر متعلق کریں تو اپنی زندگی میں لازم کر لیں قرآن کو پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا تو ہمارا ہر ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں اور مسنون دعائیں ہر موقع پر پڑھیں What is your hobby? تو آپ کیا بتائیں گے کچھ بچوں کو پاک میں جانا بہت پسند ہوتا ہے Going to the park کیا آپ پاک جانا پسند کرتے ہیں کسی کی hobby جو ہے وہ hiking ہوتا ہے پہاڑوں پہ چڑھنا hiking کہتے ہیں اس کو کیا آپ کو adventure پسند ہے آپ جاتے ہیں hiking کے لئے singing is your hobby کیا آپ کو گانا ناتیں پڑھنا پسند ہے یا اچھی نظمیں پڑھنا پسند ہے These are all example of gerunds ان کو singing, going, hiking یہ ساری gerund کی مثالیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں a gerund is a verb in its ink present participle form آپ کسی verb کے present participle کے آگے ing لگا دیتے ہیں تو وہ gerund بن جاتا ہے gerund function as a noun that names and activity rather than a person or thing gerund جو ہے اس کا کام جو ہے وہ اسم noun کے برابر ہوتا ہے وہ ایک activity کو بتاتا ہے رادر than a person or thing any action verb can be made into gerund کوئی بھی action verb جو ہے اس کو gerund میں تبدیل کر سکتے ہیں مثلا جیسے play ہے کھیل تو playing سے کھیلنا بن جائے گا اسی طرح cry ہے رونا تو cry سے crying بن جائے گا یعنی آپ نے present participle کے آگے ing لگا دینا ہے اور bark سے barking بن جائے گا so to form gerunds use the base form plus ing جیسے work سے working pay سے paying improve سے improving don't forget the rules for spelling of ing form of verbs کچھ verbs جو ہیں اتنے سمپل نہیں ہوتا ہے ان کے آگے سے e یا i ہٹانا پڑتا ہے ing لگانے کے لئے so gerunds can appear at the beginning of a sentence when used as a subject so gerund جی ہم نے as a subject بھی use کیا جاتا ہے وہ ہم ببکل sentence کے شروع میں use کرتے ہیں جیسے jogging is a hobby of mine اس میں jogging کو as a subject use کیا گیا ہے یہ gerund ہے جیہرنڈ can act as an object following the verb اگر verb کے بعد یہ لگائے جائیں تو یہ act as a object ali quit smoking a year ago اب اس میں smoking gerund ہے اور quit جو ہے وہ verb ہے کہ ali نے تقریباً ایک سال پہلے سے smoking چھوڑ دیا یا اس سے time ہو گیا ہے gerunds can serve as an object after a preposition اور یہ object بھی serve کر سکتے ہیں اگر انہیں preposition کے بعد دگایا جائے i look forward to helping you paint the house میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہاری مدد کرنے کو جب تم گھر paint کروگے a gerund is a noun made from a verb by adding ing اس سے ہمیں پتا چلا کہ gerund جو ہے وہ ایک noun ہے made from a verb by adding ing اب آپ کی حابری کے مطابق دوسرے طریقے سے میں اس طرح بھی پوچھ سکتی ہوں now what i if i ask you what you want to do every day میں دوسرے طریقے سے پوچھوں کہ آپ ہاروز کیا کرنا پسند کرتے ہیں maybe you are learning to draw کہ آپ draw کرنا سیکھ رہے ہیں learning to draw یا maybe all want to do is to read comic books یا آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور maybe you are planning to start your own business start کر لیں یا پھر maybe you will soon decide to travel the world آپ جلدی دنیا کے سفر پہ نکلیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بات میں نے آپ سے پوچھی ہے these are also hobbies parent دے یہ ساری بھی hobbies ہیں مشغل ہیں واقعی ایسا ہی ہے نا لیکن اس میں میں two کے ساتھ base form لگایا ہے but we used infinitives to describe them جیسے میں نے infinitives use کیا ہیں to draw to start to read and to travel so ہم infinitives کو define کر سکتے ہیں an infinitive is a verbal usually formed by placing to before the simple present form to base form of a verb simple present form of work use کرتے ہیں اور اس سے پہلے to لگا دیتے ہیں تو infinitive بن جاتا ہے جیسے to draw to read to travel to start base form of present tense ہے اور اس سے پہلے to لگا دیا ہے یہ ہے infinitive تو امید ہے آپ کو gerunds اور infinitive کی سمجھ آئی ہوگی ان کا استعمال بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی